ملون ٹیز زلچاس مرحلے میں داخل تین سو سترہ رن سدف کی تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ چاہ کھلاری پوینی لوٹ کے عبداللہ شفیق چار امام الحق بارہ اور شان مسود ساٹھ پرنس بنا کر آوچ بابر آزم بھی اکتالیس پرنس پر چلتے بنے پاک فوج کا عام اندخابات کیلئے الیکشن کامیشن سے مکمل تحفن کا اعلان ملک کو غیر مستحقم کرنے والے اناثر سے پوری طاقت سینمٹ نیک آزم آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کال ادم ٹی ٹی پی کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں پاکستان کے لیے خطرہ قرار مقبوضہ کشمی میں بھاتی فوج مظالم کی شدید مضمت انصاف کے ترازو کو لارڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینا درست فیصلہ تھا شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر حملہ قرار دیا آئی پی پی کے پیٹرین چیف جہانگی ترین نے ہائی کورٹ کا فیصلہ حدود سے تجاوز قرار دیا کہا انتخابی نشان کی بے ساکھی سے لولی لنگڑی پارٹی کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا کاخصاد نامزدگی چھیننے والوں کو سب جانتے ہیں لاہور کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہونا چاہیے اسی لیے یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا بلاول بھٹو کی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مضمت اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن موٹر بیس سمیت اہم شہرہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹرافک میں خلل حکام کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دھن کے باعث ٹرینے تاخیر کا شکاہ فلائٹ آپریشن بھی متاثر کیس یہ نہیں قریشی صاحب نے حملہ کیا مقدمہ یہ ہے کہ ان کی تقریر کے بعد حملہ ہوا جی ایس کیو حملہ کیس میں وکیل استغاثہ کے دلائل بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانٹ کے اس صدا مسرد عدالت نے شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل بھیز دیا سابق وزیر خارجہ کا پولس کی بدسلوکی ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکوا نواز شریف پلان کے تحت آئے کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے شفاف انتخابات نہ ہوئے تو نقصان ملکہ ہوگا بیرسٹر گوھر کہتے ہیں انتخابی عمل کو داغدار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ از خود نوٹس لیں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل گیارہ جنوری تک روک دیا ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری اٹرنی جنرل صاحب آپ سمجھتے کیوں نہیں اوپن ٹرائل کیا ہے ایک دو لوگوں یا اہل خانہ کی موجودگی کے باوجود ٹرائل ان کیمرہ رہے گا جسس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس نواز شریف کے اینے پندرہ مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی منظور بانی پی ٹی آئے کے اینے ایک سبائی سے کاغذات پر اعتراض برقرار اینے ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات پر اعتراض وکیل کو دساوزہ جمع کرانے کی محلت اینے ایک سو پچپن لوڈرہ اور پی پی دو سو ستائیس جہانگی ترین کے کاغذات نامزدگی منظور فواد حسن فواد انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی پی ٹی آئی لیول پلائنگ فیلڈ ناملنے کی شکایت لے کر پھر الیکشن کمیشن پہنچ گئی آئی جی اور چیف سیکری پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کے فیسٹے سے مطالق اجلاس بے نتیجہ ختم آج پھر بیٹھک لگئی جہلم میں کرکٹ میچ کے دوران بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کوت پڑے تیرہ سالہ لڑکا سر پر بللا اور وکٹے لگنے سے جام بہا دونوں گروپ ساپس میں رشتدار ہیں کیس یہ نہیں کوریشی صاحب نے حملہ کیا مقدمہ یہ ہے کہ ان کی تقریر کے بعد حملہ ہوا جی ایس کیو حملہ کیس میں وکیل استغاسہ کے دلائل بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانٹ کے اس صدا مسرد عدالت نے شاہ محمود کوریشی کو اڈیالا جیل بھیز دیا سابق وزیر خارجہ کا پولیس کی بدسلوکی ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکوا نواز شریف پلان کے تحت آئے کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے شفاف انتخابات نہ ہوئے تو نقصان ملکہ ہوگا بیرسٹر گوھر کہتے ہیں انتخابی عمل کو داغدار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ از خود نوٹس لیں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود کوریشی کے خلاف سائفر کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل گیارہ جنوری تک روک دیا ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری اٹرنی جنرل صاحب آپ سمجھتے کیوں نہیں اوپن ٹرائل کیا ہے ایک دو لوگوں یا اہل خانہ کی موجودگی کے باوجود ٹرائل ان کیمرہ رہے گا جسس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس نواز شریف کے اینے پندرہ مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی منظور بانی پی ٹی آئے کے اینے ایک سو بائی سے کاغذات پر اعتراض برقرار اینے ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات پر اعتراض وکیل کو دساوزہ جمع کرانے کی محلت اینے ایک سو پچپن لودھرہ اور پی پی دو سو ستائیس جہانگی ترین کے کاغذات نامزدگی منظور فواد حسن فواد انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت لے کر پھر الیکشن کمیشن پہنچ گئی آئی جی اور چیف سیکرٹی پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کے فیسٹے سے مطالق اجلاس بے نتیجہ ختم آج پھر بیٹھک لگی جہلم میں کرکٹ میچ کے دوران بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کوت پڑے تیرہ سالہ لڑکا سر پر بلہ اور وکٹے لگنے سے جام بہاق دونوں گروپ ساپس میں رشتدار ہیں انصاف کے ترازو کو لارڈلی کی طرف جھکایا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینا درست فیصلہ تھا شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کامیشن پر حملہ قرار دے دیا آئی پی پی کے پیٹن انشیف جہانگی ترین نے ہائی کورٹ کا فیصلہ حدود سے تجاوز قرار دیا کہا انتخابی نشان کی بے ساکھی سے لولی لنگڑی پارٹی کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا کسی کوئی الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا کاخزاد رامزدگی چھینے والوں کو سب جانتے ہیں لاہور کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہونا چاہیے اسی لیے یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا بلاول بھٹو کی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مضمت جہلم میں کرکٹ میچ کے دوران بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کوت پڑے تیرہ سالہ لڑکا سر پر بلہ اور وکٹیں لگنے سے جام بہاق دونوں گروپس آپس میں رشتدار ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سکیم پینتالیس کے علاقہ میدانے جنگ بن گیا مسلح افراد کی ہوائی فائرنگ پولس نے بھی جواب دیا فائرنگ کی ضد میں آ کر ایک بچہ جانتے گیا ایس ایس پی ویسٹ نے ملبا مظاہرین پر ڈال دیا کراچی میں کیفے پیالہ کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر نالے میں جا گری کم امت ڈرائیور معمولی زخمی کار کو کرین کے ذریعے نکال لیا گیا بھارت میں کووٹ وائرس کے نئے ویڈینٹ سے ایک دن میں چار افراد حلاق سات سو دو نئے کیسز رپورٹ ساس کووٹو نامی وائرس سے نئی دہلی مغربی بنگول کرناٹکہ اور کرالہ میں اموات رپورٹ ہو رہی ہیں ترکیہ نے دفاع نظام میں ایک اور سنگے میل عبور کر دیا بغیر پائلٹ پہلے جنگی تیارے کی کامیاب پرواز انکا کی کامیابی کا اعلان صدر طیب اردوان نے کیا برطانیہ میں توفانی ہواوں سے تیاروں کی لنڈنگ میں مشکلات ہیترو ائرپورٹ پر ہنگامی حالت نافذ پچاسی میل فی گھنٹی کی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے کئی امارتوں کی چھتیں اڑ گئی